بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمانو آمانو لاتولے کم اوالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فأولائکہم الخاسرون وانفقو مما رزقناکم من قبل ان یعطیق من قبل ان یعطیق یا حدکم الموت فیقول رب لولا اخر زنی الى عجل قریب الى عجل قریب فاستق قباكم من السالحین ولن یعخر اللہ نفسا ازا جاء عجلوها واللہ خبیر بما تعملون سورہ المنافقون آیت داستہ بارہ ان آیات کا پردو ترجمہ پیش ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے قافل نہ کر دیں اور جو ایسا کریں تو یہی ہیں جو گھٹا کھانے والے ہیں اور خرج کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تو وہ کہے اے میرے رب کاش تُو نے مجھے تھوڑی سی متتا مولت دی ہوتی تو میں ضرور صدقات دیتا اور نیک و کاروں میں سے ہو جاتا اور اللہ کسی جان کو جب اس کی مقررہ متتا پہنچی ہو ہرگز مولت نہیں دے گا اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے تلاوت قرآن کریم پیش خدمت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اولائک اصحاب الجنت قالدین فیہا جزائیں بما کانو یعملون ووشین الانسان بے والد احسان حملت و امہو کرہم و وزعاق 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 و امہو کرہم و ٹھائیم و سکتا ہے فی غریتی انی تم تو الیکا و انی من المسلمین اولائق الذین نتقبل عنہم احسن ما ملو احسن ما ملو و نتجابد عن سیئاتهم فی اصحاب الجلہ وعد الصدق الذین کالو یوعدون قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ہم گین ہوں گے یہی اصحاب جنت ہیں جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اعمال کی رضا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے انسان کو تقیدی نصیت کی کہ اپنے والدین سے حسان کرے اسے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیفی کے ساتھ اسے جنم دیا اور اس کے حمل اور دور چھڑانے کا زمانہ تیس مہینے ہے یہاں تاکہ جب وہ اپنی پخدقی کی عمر کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق اتا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ دا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی اور ایسے نیک اعمال بجا لوں ان سے تو راضی ہو اور میرے لئے میری ذریعت کی بھی اصلاح کر دے اور میرے لئے میری ذریعت کی بھی اصلاح کر دے یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس میں سے ہم بہترین اعمال ان کی طرف سے قبول کریں گے اور ان کی بدیوں سے درگزر کریں گے وہ آزہاب جنت میں سے ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے یہ سورہ الْعَحْقَافِ آیت نمبر چودہ تا ستارہ علاوہ تے قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اعلمو انمال حیات الدنیا انمال حیات الدنیا لعب و لهم و زینت و تفاقرون بینکون و تفاقرون بینکون و تکاثرون فی الانوال والاولاک ٹھیک کمثل غیث اعجب القفار نباتو نباتو ثم یہی جو فترا مصفر ثم یکون مختامات وفی اللہ آخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ پرزوان وما الحیات الدنیا اللہ مطاعو الغرور سابقو الہ پغفرت من ربکم وَجَنَّتِن عَرْضُحَا قَعْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَعْضِ السَّمَاءِ وَالَّذِ وَعِدَّدْ لِلَّذِينَ آمَنُونَ آمَنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُلِحِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ جُو دِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ سورہ الْحَدِيرِ آیت نمبر اکیس بائیس ان آیات کا کردو ترجمہ پیش ہے جان لوگ کے دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو عالی مقصد سے غافل کر دے اور ساجتہ اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور اموال اور اولاد میں سے ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور اولاد اور اموال میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے یہ زندگی اس بارش کے مثال کی طرح ہے جس کی روئیدگی کفار کے دلوں کو لگاتی ہے پس وہ تیزی سے بڑھتی ہے پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور عزوان بھی جبکہ دنیا کی زندگی تو محض توکہ کا ایک عرضی سمان ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور اس جنت کی طرف بھی جس کی وسط آسمان اور زمین کی وسط کی طرح ہے جو ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے وآخر دعوانا فنل سمد اللہ رب العالمين گئی ہے بَخْقَرَبْقَرَنَوْنیهِ موسیقی